اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کلاس نمبر فورٹین ہے اور آج ہم نیکس پریپوزیشن کی بات کر رہے ہیں that is two بیسے تو two کے بہت سارے میننگ استعمال کیا جاتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بالکل بگنرز کے لیے چیزیں پڑھا اور سمجھا رہا ہوں تو بالکل بیسک چیزیں جو آپ لوگوں کے لیے زیادہ یوسفل ہیں جو زیادہ یوس ہوتی ہیں اس کا ایک میننگ two کا ہوتا ہے کی طرف یعنی کسی چیز کی طرف جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو جملے میں ہم استعمال کرتے ہیں کسی خاص وقت تک کی جب آپ بات کریں کسی خاص جگہ تک یا کسی خاص پوائنٹ تک کی جب آپ اشارہ کرتے ہیں تب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں میں باری باری ان تینوں کے ایک ایک جملے بناتا ہوں تاکہ آپ کو ان تینوں کا کونسپ اچھے سے کلیر ہو سکتا جی سٹوڈنٹس جیسے کہ پہلا میں نے کہا تھا کی طرف تو اس کے لئے پہلا جملہ ہے میری طرف گیند پھینکو میری طرف گیند پھینکو اس کا جملہ بنے گا throw the ball یعنی اس کا سمپل سا مطلب ہوا گیند پھینکو throw the ball اور اس کے آگے ہم as it is جو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا to میری طرف me throw the ball to me میری طرف گیند پھینکو اگلا جملہ ہے ایک سے سو تک گینوں اب ایک سے سو تک گینوں سب سے پہلے ہم لکھیں گے count from یعنی گینوں کہاں سے from one two hundred two hundred سو تک گینوں تو یہ اس سنس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے ایک سے سو تک گینوں count from one two hundred ایک جملہ اور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور دس کلومیٹر ہے یعنی لاہور کا فاصلہ یہاں سے دس کلومیٹر ہے تو ہم کہیں گے it is 10 کلومیٹر شورٹ فارم استعمال کر رہا ہوں کلومیٹر کی it is 10 کلومیٹر to لاہور یعنی لاہور دس کلومیٹر دور ہے تو سٹوڈنز یہ تھی آج کی ویڈیو اور میں نے شورٹ سے تین سنٹیمز بنا کے آپ کو کانسیپ لیر کرنے کی کوشش کیا اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو لائک کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کی سماعتوں کو اور دیکھنے کا بہت شکریہ thank you so much